بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چنل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سیاچن کے بارے میں کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے جی ہاں دوستو یہ محض پاگلپن ہے یہ الفاظ پاکستانی فوج میں تقریباً دو دہائیوں سے کام کرنے والے اس ڈاکٹر کے ہیں جس نے سیاچن کے محض پر 19,000 فٹ کی بلندی پر 8 ماہ گزارے اور ان کے مطابق یہ ان کی زندگی کے سب سے مشکل اور ناقابل فرموش ترین دن تھے اس وقت لیفنین کرنل کے عہدے پر فائز اس ڈاکٹر نے سیاچن اقریباً 12 سال قبل وقت گزارا اور انہیں اب بھی وہاں بیتایا ہوا ہر پل یاد ہے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ سیاچن شاید دنیا کی سب سے مایوس کن جگہ ہے آپ کو اپنے چاروں طرف صرف اور صرف برف کی چادر نظر آتی ہے جہاں دور دور تک کسی کسی کی کوئی زندگی کے اثار نہیں ہوتے اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ لیے ہزاروں فوجی جب سیاچن پر جاتے ہیں تو وہاں ان کا مقابلہ دشمن کی گولیوں کے بجائے خدرت سے ہوتا ہے سیاچن کراکرم کی برفیلی چوٹیوں پر موجود تین کھرب مقب فٹ بلند برف سے بنا ہوا 45 میل لمبا اور تقریباً 20 ہزار فٹ کی بلندی سے شروع ہونے والا برف کا وہ جہاں ہے جو کتب شمالی اور کتب جنوبی کو چھوڑ کر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشئر ہے یہاں پر ڈیوٹی عدد کرنے والے فوجیوں کے لیے روایتی تیاری ناکافی ہوتی ہے اس خطے میں موسم اپنی تمام تر سختیاں اور دشواریاں ساتھ لاتا ہے اور عام طور پر یہاں کا درجہ حرارت منفی 10 سے منفی 20 ڈگری رہتا ہے جبکہ اکتوبر سے مارچ تک ناقابل یقین منفی 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے سردی کے موسم میں برفانی توفان اور ہواوں کے جھکڑ دو سو کلومیٹر فی گھنٹی کے رفتار سے چلتے ہیں اور اپنے سات اور ستن چالیس فٹ برفواری لاتے ہیں اس گلیشئر پر سالانہ آٹھ ماہ برفواری ہوتی ہے اور اونچائی کی وجہ سے صرف تیس فیصد تک اکسیجن رہ جاتی ہے جو کہ وہاں پر کام کرنے والے فوجیوں کے مطابق سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک میجر جنہوں نے حال ہی میں سیاچن سیکٹر پر سات ماہ گزارے تھے بی بی سی کو بتایا کہ سانس لینا یعنی وہ چیز جو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں وہی سب سے مشکل کام ہے شہر میں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں لیکن یہاں معاملہ بالکل فرق ہے آپ لمبی سانس لینا کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اتنی کم آکسیجن میں آرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سیاچن 323 بریگیڈ کے نائب کمانڈر کنڈل آمیر اسلام نے بی بی سی کو بتایا کہ سیاچن پر ڈیوٹی دینے سے پہلے تمام فوجیوں کو مخصوص تیاری سے گزرنا پڑتا ہے جہاں انہیں آرمی کے کوہ پہمائی کے اسکول میں تربیت دی جاتی ہے اور سیاچن کی آب و ہوا کا آدھی ہونے کی تیاری کروائی جاتی ہے ہماری اصل کوشش ہوتی ہے کہ فوجیوں کو کم آکسیجن میں پوری صلاحیت سے کام کرنے کے قابل بنایا جائے سیاچن پر ڈیوٹی کرنے والے پاکستانی فوجی اپنے کندوں پر 25 سے 30 کلو وزنی سامان اٹھا کر ہزاروں فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہیں اس سامان میں آکسیجن، کنستر، برفانی کلہاری، خوشک کھانا، رسیاں، خاص جرابے اور دستانے شامل ہوتے ہیں ان فوجیوں کے لیے برف پر چلنے والے مخصوص جوتے ہی صرف 10 کلو وزنی ہوتے ہیں سیاچن پر کام کرنے کے لیے فوجیوں کو رفتہ برفتہ اونچی چوکیوں پر بھیجا جاتا رہے کرنل آمیر اسلام نے بتایا کہ عام طور پر فوجی ایک چوکی پر 45 دن کام کرتے ہیں جس کے بعد انہیں دوسری چوکی پر بھیج دیا جاتا ہے لیکن سردی کے موسم میں ایسا کرنے کافی دشوار ہوتا ہے کیونکہ برفانی توفان اور تیز جھکڑ سے جان جانے کا کافی خششہ پیدا ہو سکتا ہے سیاچن کے محاص پر وقت گزارنے کے بعد اس بات کا واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو زندگی سیاچن پر گزارتا ہے اسے وہ تجربہ کسی اور محاص پر نہیں مل سکتا معمولی کام جیسے داد برش کرنا، بادرون جانا، شیف کرنا یہ تمام چیزیں 18000 فٹ کی بلندی پر کرنا جان جھوکوں میں ڈالنے سے کم نہیں ہے منفی 20 ڈیگری سردی میں جلد پر تھنڈے پانی لگنے کا مطلب ہے فراسٹ بائٹ اور اس کا علاج صرف اور صرف اس وجو کو کاٹ کر پھیکنا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے میجر نے بی بی سی کو بتایا کہ وہاں پر ایک اور چیلنج کھانے کا ہوتا ہے ہمیں بس راشن ایک دفعہ ملتا ہے سال میں جسے ہم برف میں اسٹور کر لیتے ہیں اور وہ کھانے اگر ہم نہ کھائیں تو ہی بہتر ہے دوسری جانب کھانا بنانا ایک الگ امتحان ہوتا ہے کیونکہ اتنی اونچائی پر صرف دال گلانے میں اکثر چار سے پانچ گھنڈے لگ جاتے ہیں ان کے مطابق جب وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے نیچے آئے تو ان کا وزن 18 کلو گرام وزن کم ہو چکا تھا لیفٹیننٹ کرنل نے بی بی سی کو بتایا کہ آپ سیاچن پر دشواری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو تربیت میں بولا جاتا ہے کہ آپ کم ہلو اور آکسیجن بچاؤ لیکن دوسری جانب 19,000-20,000 فٹ کی بلندی پر آپ ساکھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس قدر شدید سردی میں خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کریں تو کیا کریں جسمانی بیماریوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ ذہنی حالت بھی ہے جس کا تذکرہ کم ہی کرتے ہیں حال ہی میں چھ ماہ بعد سیاچن سے واپس آنے والے سپائی شکور نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں وہاں سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی میں نے وہاں 21,000 فٹ کی بلندی پر موجود چوکی پر تین ماہ گزارے تھے اور وہاں پر میرے ساتھ آٹھ اور ساتھی تھے آپ ان آٹھ لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے خیمے میں کرتے ہیں جہاں بمشکل چار لوگوں کی جگہ ہوتی ہے آپ کے پاس باتیں ختم ہو جاتی ہیں کرنے کو مہنگے قریب گاؤں سے تعلق رکھنے والے سپاہی شکور نے بی بی سی کو بتایا کہ سیاچن پر جانے کے دو ہفتے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا لیکن وہ نیچے نہیں آ سکتے تھے ایک دفعہ آپ اوپر چلے گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا بس افسوس کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے تنہائی کے اس موحول میں فوجی آخر وقت کیسے سرف کرتے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے میجر نے بتایا یہی ہمارے لئے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ دن کیسے کاٹیں ہمارے پاس لوڈو ہوتی ہے داش کے پتے ہوتے ہیں کبھی ہم ایک دوسرے کو گانے سناتے ہیں تو کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزا کرتے ہیں یا موبائل سے سیلف ہے لیتے ہیں سیاچن کی چوکی پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہم اپنے تمام راز اور خفیہ باتیں بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے کو البتہ کبھی کبار ان فوجیوں کو خوشیاں منانے کے مواقع ملتے ہیں جس سے وہ پوری طرح لف اندوز ہوتے ہیں سپاہی محمد شفیق نے بتایا کہ حال ہی میں ہونے والی چیمپئنز ٹوفی میں پاکستان نے انڈیا کو فائنل میں شکست دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی فوجیوں کے ساتھ مل کر اس جیت کا جشن منایا اور ڈھول کی تاب پر رز بھی کیا لیفٹین اینڈ کرنل نے کہا کہ بس یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کے آسلے پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں ہمارے پاس صرف یہی ہے ورنہ اگر ایسا نہ کریں تو ہم سب ادھر رہ کر مایوسی کے مریض بن جائیں گے سارا سارا دن تنہائی کے عالم میں خون جامانے والی سردی میں چاروں طرف برف کی چادر کو دیکھنا اور ایک اندیکھے دشمن سے لڑنا اور کچھ نہیں صرف دیوانگی ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ